سوال یہ ہے یہ جو بیس ہزار کروڑ روپے ہیں یہ کس کے ہیں اندر موڈی جی کا ادانی کے ساتھ کیا رشتہ ہے سوال پوچھنا میں بند نہیں کروں گا مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا ان لوگوں سے مجھے ڈسکوالیفائی کر کے دھمکا کے جیل میں ڈال کے مجھے بند کر سکتے نہیں اس دیش نے مجھے سب کچھ دیا ہے پیار دیا ہے عزت دی ہے میں ہندوستان کے لوگ تنتر کے لئے لڑ رہا ہوں اور میں ہندوستان کے لوگ تنتر کے لئے لڑتا رہوں گا میں نے کافی بار بولا ہے کہ ہندوستان میں لوگ تنتر پر آکرمن ہو رہا ہے اور اس کا ہم کو ہر روز نئے نئے ادھارن مل رہے ہیں پال میں نے ایک ہی پوچھا تھا ادانی جی کی شیل کمپنیز ہیں اس میں بیس ہزار کروڑ روپیہ کسی نے انویسٹ کیا ادانی جی کا پیسہ نہیں ہے ادانی جی کا انفرسٹرکچر بزنس ہے پیسہ کسی اور کا ہے سوال یہ ہے یہ جو بیس ہزار کروڑ روپیہ ہیں یہ کس کے ہیں ادانی جی اور نریندر موڈی جی کے رشتے کے بانے میں ڈیٹیل میں بولا رشتہ نیا نہیں ہے رشتہ پرانا ہے جب نریندر موڈی جی گجرات کے سی ایم بنے تھے کب سے رشتہ ہے اور اس کے بہت سارے پبلک پروفز ہیں ہوای جہاز میں میں نے فوٹو دکھائی نریندر موڈی جی بڑے کمفرٹ میں بیٹھے ہوئے تھے اپنے دوست اپنے مطر کے ساتھ پارلیمنٹ میں میں نے دکھائی یہ سوال میں نے پوچھا پھر میری سپیچ کو ایکسپنج کیا گیا میں نے سپیکر کو ڈیٹیل چٹھی لکھی پوائنٹ بائی پوائنٹ کہ میں نے کہا کہ ایئرپورٹس ادانی جی کو رول بدل کے دیے گئے ہیں یہ لیجئے رول کی کوپی جس کو بدلہ گیا ہے چٹھی لکھی کوئی فرق نہیں پڑا پھر میرے بارے میں منتریوں نے پارلیمنٹ میں جھوٹ بولا بولا کہ میں نے ودیشی طاقتوں سے مدد مانگی میں نے ایسی کوئی بات نہیں کیے میں نے کہا سپیکر سے میں نے جا کے کہا سپیکر سر پارلیمنٹ کا نیام ہے کہ اگر کسی ممبر پر کوئی ایکیوزیشن لگاتا ہے تو اس ممبر کو جواب دینے کا حق ہوتا ہے میں نے ایک چٹھی لکھی اس چٹھی کا جواب نہیں آیا دوسری چٹھی لکھی اس چٹھی کا جواب نہیں آیا پھر میں سپیکر کے چیمبر میں گیا میں نے سپیکر سر سے کہا سپیکر سر یہ قانون ہے یہ رول ہے انہوں نے جھوٹا اروپ لگایا ہے مجھے آپ بولنے کیوں نہیں دے رہے ہیں سپیکر سر مسکراتے ہیں کہتے میں نہیں کر سکتا اور پھر اس کے بعد آپ نے سب نے دیکھا کیا ہوا سوال پوچھنا میں بند نہیں کروں گا نریندر موڈی جی کا ادانی کے ساتھ کیا رشتہ ہے اور بیس ہزار کروڑ روپے کس کے ہیں میں پوچھتا جاؤں گا مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا ان لوگوں سے اور اگر یہ سوچیں کہ مجھے ڈسکوالیفائی کر کے دھمکا کے جیل میں ڈال کے مجھے بند کر سکتے نہیں میری وہ ہسٹری نہیں ہے میں ہندوستان کے لوگ تنتر کے لئے لڑ رہا ہوں اور میں ہندوستان کے لوگ تنتر کے لئے لڑتا رہوں گا کسی چیز سے نہیں ڈڑتا ہوں یہ سچا یہ آج کے ہندوستان میں جو پہلے راجنیتک پارٹیوں کو سپورٹ ملتی تھی میڈیا سے ملتی تھی باقی انسٹیٹیوشن سے ملتی تھی وہ نہیں ملتی ہے تو اپوزیشن کی پارٹیز کو ایک ہی راستہ ہے جنتہ کے بیچ میں جانے کا بھارت جوڑوی آترہ میں آپ میری کوئی بھی سپیچ دیکھ لیجئے میں وہاں کہہ رہا ہوں سب سماج ایک ہیں سب کوئی ایک ساتھ چلنا چاہیے بھائی چارہ ہونا چاہیے نفرت نہیں ہونی چاہیے ہنسا نہیں ہونی چاہیے تو میری پوزیشن بلکل کلیر ہے یہ اوبی سی کا معاملہ نہیں ہے یہ نریندر موڈی جی اور ادانی جی کے رشتے کا معاملہ ہے بیس ہزار کروڑ روپے جو ادانی جی کوئی پگھا نہیں کہاں سے ملے اس کے بارے میں میں سوال پوچھ رہا ہوں اور اس کا جواب چاہیے بی جے پی دھیان کو بھڑکانے کی کوشش کرتی ہے کبھی اوبی سی کی بات کرے گی کبھی ودیش کی بات کرے گی کبھی کچھ اور بات کرے گی کبھی ڈس پولیفیکیشن کی بات کرے گی مگر سوال یہی ہے بیس ہزار کروڑ روپے تھری بلین ڈالرز کس کا تھا اور وہ ادانی کا پیسہ نہیں ہو سکتا اس دیش نے مجھے سب کچھ دیا ہے پیار دیا ہے عزت دی ہے اس لئے میں یہ کرتا ہوں موسیقی